ڈاکٹر فاروق خان صاحب یا ایک عام قسم کے مسلمان ہو یا پھر کھلم کھلا کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت اگر ہم موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں تو ہم ان کو دوسری کیٹیگری میں رکھیں گے یا تیسری کیٹیگری میں رکھیں گے حکمران ہوگا آج کل کے جتنی بھی مسلمان حکمران ہیں یہ تمام کے تمام مسلمان حکمران دراصل اس وقت دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے شمولیت کے ساتھ ساتھ دنیا میں کسی بھی جگہ عام طور پر یعنی مسلمان ممالک کے اندر کہہ رہا ہوں سوائے ترکی کے باقی کسی بھی مسلمان ملک میں کوئی ایسا قانون بلحاظ مجموعی نہیں ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو ایک چیز یہ دوسری چیز یہ کہ حکمران بزاد خود بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہیں لیکن وہ کسی سے یہ نہیں کہتے کہ تم بھی خامخہ یہ فلان کام غیر اسلامی طور پر کر لو اور کسی قبر کوئی غیر اسلامی کام مسلط نہیں کرتے چنانچہ اس اعتبار سے آج کل کے جتنے بھی حکمران ہیں یہ سب کے سب دوسری کیٹیگری میں شامل ہو جاتی ہیں اچھا لیکن ڈاک صاحب ایک آپ نے جو ابھی بتایا کہ وہ ہمیں نہیں کہتے کہ آپ بھی ہماری طرح جو ہے وہ برائی کا ارتکاب میں ملوث ہو جائیں یہ بات تو درست ہے آپ کی لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے حکمران قومی سطح پر یا ملکی سطح پر جب کوئی فیصلے کرتے ہیں بڑے فیصلے ایسے فیصلے کہ جن کے اثرات برائے راست ہم پر آتے ہیں مثال کے طور پر ہم بات کر لیتے ہیں مثال کے طور پر کیری لوگر بل ہی کو لے لیجئے اگر وہ ہمارے حکمران اس کو سمجھتے ہیں اور اسے ایکسپٹ کرتے ہیں اور اپروف کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے منفی نتائج ہوں گے اور وہ پوری کی پوری قوم پر ہوں گے تو کیا ایسی صورت میں قوم کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں ایسے موقع پر حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ افضل الجہادی من قال کلمتا حقا عند سلطان جائر ایسے موقع پر ایک مسلمان عالم کے لیے اور ایک مسلمان فرد شہری کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کلمہ حق کہے کلمہ حق سے آگے بڑھ کر کوئی کام کرنا یہ کسی بھی مسلمان کے ذمہ داری نہیں ہے آج کے حکمران ہوں وہ یہ جمہوری حکمران ہیں اگر یہ جمہوری حکمران نبی ہوں تو تب بھی اگر بہت زیادہ ملک کے اندر اس طریقے سے حکمرانوں کا ہاتھ پکڑا جانے لگے تو ملک کے اندر ایک انار کی پھیل جاتی ہے چنانچہ ہر وہ طریقہ جو عدم تشدد کا طریقہ ہے ہر وہ طریقہ جو نون والد طریقہ ہے اس طریقے سے یقیناً اپنی بات کہنی چاہیے بھرپور طریقے سے اپنی بات کہنی چاہیے لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے سوسائیٹی کے امن میں خلل واقعہ ہو جائے اچھا ڈاک صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا میں ذرا شکیل صاحب سے اس پر رائے لے لوں ڈاک صاحب یہ مجھے بتائیے کہ ابھی فاروق صاحب نے فرمایا کہ ہمارے جو ہے وہ کلمہ حق کہیں ہم لیکن کوئی بھی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہم نہیں کر سکتے کوئی ایسی تحریک نہیں ہو سکتی جو ایجیٹیشن ہو یا اس طرح کی سڑکوں پر آنا لیکن ہم یہ بھی تو ایک ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں اگر ہم پاکستان کے سیناریو میں بات کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی خاموش قسم کی جو تحریک ہے یا خاموش قسم کے جو کہنا چاہیے کہ سٹرگل ہے ہم بات کر رہے ہیں ہم قلم سے لکھ رہے ہیں ساری چیزیں ان پر وہ کان نہیں دھرتے جب تک کہ آپ نے جیسے دیکھا جسٹس صاحب کا معاملہ جب آیا جب تک کہ عوام سڑکوں پر نہیں نکل آئے تب تک وہ کچھ نہیں کر رہے تھے اور جب اخباروں میں لکھا جا رہا تھا ٹی وی پر ڈسکشن ہو رہے تھے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا وہ کہہ رہے تھے ہو گا ہی نہیں ہماری لاش پر سے گزر جائے نہیں ہو گا لیکن جب عوام سڑکوں پر آ گئے تو پھر ایسا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک تیہ ہو گیا یہ بات کہ جب تک ہم ایجیٹیشن نہیں کریں گے ہمارے حکمران اس کو سمجھیں گے ہی نہیں اب آپ بتائیے اس پر نہیں اول تو یہ کہ جسٹس صاحب کے بحالی کے سلسلے میں ایجیٹیشن نہیں ہوا ہے کوئی پروٹیسٹ ہویا پروسیشنز نکلے ہیں اور بہتی پور آمن بہتی محذب طریقے سے نکلے ہیں انہوں نے اپنی بات کی ہے گو حکومت کی طرف سے ان پر تشدد ہوتا رہا ہے انہوں نے خود کچھ کچھ کوئی تشدد نہیں کیا ہے تو دیکھیں اگر اس طرح کا کوئی پروسیشن نکلتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہوگا بہتی پور آمن ہو تو پھر عوام کی ہمدردیاں بھی حاصل ہو جاتی ہیں پھر قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے لیکن یہ کیس بائی یعنی کیس ٹو کیس ہوتا ہے یعنی اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک اصول بنا لیا جائے چونکہ اس طرح ایسا ہوا تھا وہ بہال ہوئے تھے تب عوام باہر آئے تھے اس لیے ہر ماہ اول دو دیکھیں پولٹیکل پارٹیز جو ہے نا کسی مستقل ایجنڈے پر کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں حکمرانی لینا حکمرانی حاصل کرنا اس کو وہ اچیف کرنا چاہتی ہیں ہماری ساری جتنی پارٹیز ہیں اچھا اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی میری فیسٹو جو بھی ہیں خوبصورت سے بنائے ہوئے ہیں اور پھر عوام میں پھر نکلے ہوئے ہیں پنیٹریشن ہوتی ہے پھر اس میں آپ دیکھ لیں اب باہم یعنی حکمت نہیں ہوتی اس میں پارٹی کا پارٹی کے ساتھ جگڑا ہو جاتا ہے وہاں پر ایجیٹیشن ہو جاتا ہے حکمران کے ساتھ نہیں بن رہا بلکہ عوام کا آپس میں بن رہا ہے اور ان کے ذریعے اتنے زیلی یونٹس بن گئے ہیں اختلافات کے اور تشدد کے کہ اب حکمران اور عوام ایک دوسرے کے رائیولریز نہیں ہیں بلکہ ایسا لگ رہا کہ عوام عوام کے مابین ہو رہی ہے کوئی لڑائی اچھا مسئلہ ہم نے اپنی آئیڈنٹی کھو دیئے آئیڈنٹیٹی ہماری یہ ہے کہ ہم اصولوں کی بات کریں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام اس بات کو کریٹ کرنا چاہتا ہے کہ آپ کسی ون آئیٹم ایجنڈے کو بنیاد بنا کر کوئی پالٹکس کر سکتے ہیں بس لیکن اگر آپ نے مستقل بنیادوں پر پارٹی بنا لیا تو پھر ہوتا ہی ہے کہ پھر میری پارٹی کا ہر کام صحیح ہوتا ہے پھر میں اس کا اس کا ورکر ہوتا ہوں میں اس کا نمائندہ ہوتا ہوں جب میں اس کو ریپرزنٹ کر رہا ہوں اس کی وقالت کروں گا پھر یہ ہوگا کہ میری پارٹی کا آدمی اندر ہوگا چاہے وہ غلط کام میں گیا ہے اس کو چھوڑانا میری ذمہ داری ہوگی ٹھیک ہے اچھا میرے خیال میں ڈاکٹر فاروق صاحب کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے ہم آپ بات آگے بڑھاتے ہیں یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روک دو اور اگر اس طرح سے طاقت نہ پاؤ تو زبان سے منع کرو اور اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا سمجھو یہ حدیث اگر یعنی جو ہماری دوسری جماعتیں دینی جماعتیں وہ دین کے جذبے سے نکلتی ہیں اور حکومت کے خلاف جو تحریک چلاتی ہیں وہ اس حدیث کو بھی بڑا بیس بناتے ہوئے کرتی ہیں یا یہ حدیث یہاں اپلائی نہیں ہوتی میں آپ بتاؤں یہ بے شک یہ حدیث جو ہے وہ اپلیکیبل ہے وہ اپلائی ہوگی لیکن اس کو اپلائی کون کرے گا وہ کرے گا جس کے ہاتھ میں قوت نافضہ ہے جو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی اپنے پاس رکھتی ہے اس کے پاس یہ طاقت ہے آپ کے پاس نہیں ہے طاقت اب میرے پاس نہیں ہے طاقت اگر میں یہ حدیث کو سنا کر آپ کو انگیخت دوں انسینٹیو دوں آپ کو آپ کو میں مطلب اس طرح کا ماہور دوں آپ کو ایکسائٹیڈ کر دوں کہ بھائی آپ باہر نکلیں حدیث رسول ہے آپ ذاتی حیثیت میں کسی چیز کو اس کا فیصلہ کون کر رہا ہے یہ غلط ہے بھائی آپ دیکھ لیں فہم ہے اور کسی بھی چیز کی تعبیرات میں اختلاف ہو جاتا ہے کسی چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں بہت صحیح ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ بلکل غلط ہے اب میرے آپ کا اختلاف ہو گیا ہے اب آپ نے اپنی طاقت استعمال کرنی ہے میں نے بھی اپنی طاقت نہیں استعمال کرنی ہے تو ملک میں تو ہو گیا جھگڑا آپ اس ملک کو اگر پورا مند دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ازرائے کرم اس حدیث کا اپلیکشن جو ہے حکمرانوں تک رہنے تھے ان لوگوں تک رہنے تھے جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے جو صاحبانے اقتدار ہیں دیکھیں جن کے پاس یہ چیز ہے انہی کے لئے حکم ہے جن کے پاس اقتدار ہے حکم نہیں کر رہے نا مرآ منکم منکرن فالیغیرو بیدی فاعلم جستت فا بلسانی فاعلم جستت فا بقلبی وزالک عذاف العیمان تو ابتدائی طور پر پہلا جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہوا ٹھیک ہے لیکن اب آپ جو ہیں اگر معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں اور طاقت اور قوت کی بنیاد پر تو پھر آپ چاہیں گے کہ طاقت اور قوت ہو آج کے دور میں طاقت اور قوت جو ہے کہ آپ جو ہیں مطلب ویل آرم رہو اچھا یہ ہمارے ساتھ آپ کے پاس افلا ہو جی ڈاک صاحب اس وقت ہمارے ساتھ تنظیم الاخوان کے سربراہ جو امیر ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اوویسیہ کے بھی شیخ ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ اب ہم بات کر رہے تھے ریاست سے وفاداری دین کا تقاضہ ہے نہیں ہے اس پر گفتگو کر رہے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ریاست کے جو حکمران ہیں اور جس طرح سے وہ اسلام کو سمجھتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اسلام کے بارے میں کچھ اور ہے اور عام طور پر اسلام کو اسلام کو فالو وہ اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں اگر وہ کوئی اجتماعی فیصلے کرتے ہیں جو فیصلے ہمارے لحاظ سے منفی اثرات کے حامل ہوتے ہیں تو کیا ہم ان کے خلاف کوئی ایجیٹیشن کر سکتے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے جی کہ ریاست اور حکومت دو الگ الگ چیزیں ہیں جی ریاست کی مخالفت کا اسلام میں مسلمان کے لیے کوئی تصور نہیں ہے ریاست کی مخالفت نہیں کی جا سکتی رہے کہ حکومت تو حکمران اگر فاجر بھی ہو تو بھی اطاعت واجب ہے اس حد تک کہ کوئی غیر شریع کام نہ کرنا پڑے اور اگر کوئی حکمران ایسا فیصلہ کرتا ہے جسے آپ سمجھتے ہیں یا میں سمجھتا ہوں یا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کے خلاف قانون کے دائرے کے اندر رہ کر اعتجاج کرنا ضروری ہے نوٹ کر آیا جائے لوگوں کو بتایا جائے کنونس کیا جائے سمجھا جائے کہ یہ کام ہوگا تو یہ نقصان ہوگا اس کے لیے اعتجاج کرنا جلسہ کرنا لوگوں کو بتانا قانونی دائرے کے اندر فساد نہ کرتے ہوئے یہ سب درست ہے اور ضروری ہے اور یہ ہونا چاہیے اچھا آوان صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ قانونی دائرے میں جو آپ نے بات کی جب ہم یہ دیکھتے ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کا بالعموم رویہ ایسا ہے کہ جب قانون کے دائرے میں رہ کر اعتجاج کیا جاتا ہے تو وہ تب اس کو نوٹس نہیں کرتے اور جب تک کوئی بہت بڑی تحریک نہ برپا کر دی جائے کوئی ایجیٹیشن نہ کی جائے کوئی توڑ پھوڑ نہ کی جائے تو وہ نوٹس نہیں لیتے تو اس صورتحال میں کیا کریں نہیں توڑ پھوڑ کا کوئی جواز نہیں ہے آپ بات کر سکتے ہیں اعتجاج کر سکتے ہیں اعتجاجی جلسے کر سکتے ہیں لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں آپ پرامن جلوس نکال سکتے ہیں حکومت کو نوٹ کرا سکتے ہیں کہ پبلگ یہ چاہتی ہے لیکن کسی کو مارنا یا کسی کا مال ضائع کرنا یا کسی کی دکان جلانا یا بسیں لوٹنا یا مسلح جدوجود کرنا یہ اس کا کوئی جواز اسلام میں نہیں ہے بہت شکریہ آوان سب انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کنٹینو کریں گے بریک کے بعد